بول جائے کارا بول میرے شریگر مہاراج کی جائے بول میرے پرمندیال مہاراج کی جائے فکتو جائے سچ دنان جی ایک روز ارشاد ہوا کہ کئی نصیحت اور ایک درشتانٹ برابر ہوتا ہے فرمانے لگے کہ ہمارے ایک عزیز کی طبیعت میں بہت ویراغیہ تھا ان کے خیالات ہمیشہ ایسے رہتے تھے کہ بال بچوں کو چھوڑ کر رشکش وغیرہ کسی تیرت کے ستھان پر تنہا اکیلے رہ کر بھجن کرنا چاہیے اور سادو ہونے کی دھن لگی ہوئی تھی ان کو کئی بار اس طرح کے پوچھنی سمجھائے اور یہ بھی کہا کہ جس چیز کی تم کو تلاش ہے اس کی پرابتی سادو ہونے پر ہی سیمت نہیں ہے وے گرستی میں رہ کر بھی نصیب ہو جائے گی مگر ان کو ویراغیہ کی ایسی لٹک تھی کہ کوئی بات دماغ میں بیٹھتی نہیں تھی ایک دن ہم نے ان کو حریدوار اور رشکش کی یاترہ کے واسطے روانہ کر دیا جب رشکش پہنچے اور سادو ماتموں کے ستھان پر گئے تو وہاں کا تھاٹ بار دیکھ کر ان کی آنکھیں کھل گئی فقیروں کے مکان گرستیوں کے مکان کے جیسے ہی تھے لکڑی، ڈھنگری، چمٹا، کلوچھی، بکس، کھاٹ، گرز کوئی چیز ایسی نہ تھی جو وہاں موجود نہ ہو اوپر سے ایسا معاملہ ہوا کہ یہ ایک فقیر کے پاس سسنگی گرستے گئے وہاں ماتمہ دن بھر کی تلاش وجستجو سے کچھ بن کریلے بھی ان کر لائے ان کو بنانے اور تلنے میں ایسے تلین تھے کہ سسنگ کی کوئی بات تک نہ کی یہ حالت دیکھ کر تو ان کی آنکھیں اور بھی کھل گئی اور سوچا کہ دن بھر کی تلاش سے تو ان کو سامان اپلپ دھوا اور پھر پکانے اور بنانے کا وقت علیدہ رہا اس سے تو ہم گرستی ہی اچھے کار ویوار نوکری کی کھیپ پٹکی اور گھر آن پڑے پکی پکائی روٹیاں تیار ملتی ہے ان کو تو چولے میں سیر دینے کی مصیبت اوڑ زیادہ لگی ہوئی ہے رہی گھر گرستی کے سامان کی سو وہ تو یہاں بھی سب موجود ہے کسی بات کی کمی نظر نہیں آتی اب رہا بجن سو جیسا یہ کرتے ہیں یا کرتے ہوں گے اس میں ہماری بہدہ کونسی ہے رات بھر اپنی ہے جی چاہے جتنا بجن کرو الگرز ان کی حالت دیکھ کر ان کے کھیلات میں کچھ عظیب کی زبدیلی ہو گئی اور پھر سادو ہونے کا سوال کبھی پیش نہیں کیا موسیقی موسیقی